تو ہیلو پرینٹس آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایپ سی ایس ساوٹ ویر کی دوستو اس سٹاک میں آج بہت بڑی گرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سٹاک 9.84 پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ جو ہے کلوز ہوا ہے تو بہت بڑا نیگٹیب ایمپیکٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہے ایک پینی سٹاک ہے اور آج مارکٹ میں بھی نیگٹیب ٹرینڈ تھا اور اس سٹاک پہ بہت ہی بڑا نیگٹیب ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے تو آئیے اس کے ٹیکنیکل چارٹ کا نیلسز کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ جا کی اس کی سپورٹ بن سکتی ہے نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تو دوستو اس سٹاک میں آج 9.84 پرسنٹ کی گرابٹ ہوئی ہے یہ سٹاک 2.75 کی پرائس پہ جو ہے کلوز ہوا ہے صبح سے ہی اس سٹاک میں ایک اچھی پروفٹ بوکنگ تھی تین تین لیول تک بھی چلا گیا تھا تو بڑی تیجی کے بعد ایک پروفٹ بوکنگ جو تھی وہ اندوار یہ تھی یہ بھی آپ نوٹ کر لو کیونکہ بڑی تیجی آئی تھی تو چورٹرم بالے نویشک ہیں وہ اس سٹاک میں پروفٹ بوک کر رہی ہیں ون مات کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹاک میں ایک رینج مون کام ہوتا ہی آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو سٹاک ہے ایک ریجسٹنس لیول کو کروس نہیں کر پا رہا ہے ہر لیول پر اس کا جدی ریجسٹنس لیول دیکھیں تو 3 کے راؤنڈ ایک ریجسٹنس لیول ہے یہاں پر اس کا یہ چارٹ دیکھ سکتے ہو اور اس کا جو سپورٹ جون ہے وہ 2.60 کے راؤنڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ اس کا چارٹ ہے یہ اس کا جو ہے اپر ریجسٹنس لیول ہے اور یہ جو اس کا ہے لور سپورٹ لیول چلو لور سپورٹ ریول تو 2.50 سے لے کے 2.60 کے بیچ میں بن رہا ہے کیونکہ پہلے جیسے ریلی ہوئی 3 کے راؤنڈ جا کے پھر اس سٹاک میں یہاں پہ گرابٹ شروع ہو گئی اس لیول کو کروس نہیں کر پایا 3 کے راؤنڈ ایک بہت ہی سٹرانگ ریجسٹنس لیول تھا پھر بارٹم فارمیشن کے بعد 2.50 کے راؤنڈ ایک ریورسل آیا لیکن پھر اس سٹاک میں گرابٹ شروع ہو گئی پھر بارٹم فارمیشن کے بعد ایک بڑی بریک اوٹ آئی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بڑی بڑی گرین کینڈلز پارم ہو رہی ہے سڈنلی اس میں ہائی باولنگ دیکھنے کو ملا اس میں ریجسٹنس کے اوپر بریک اوٹ بھی دیکھنے کو مل گیا تھا دوستو یہ جو سٹاک ہے 3 کے اوپر بھی چلا گیا تھا لیکن اوپر سسٹین نہیں کر پا رہا تو دوستو جدی اس سٹاک کو ریلی کرنا ہے تو 3 کے اوپر سسٹین کرنا ہی پڑے گا جب تک یہ سٹاک 3 کے اوپر سسٹین نہیں کرے گا تب تک کوئی فردر ریلی کی پوسیویلٹی نہیں ہے اور اس سٹاک میں اسی طرح کی کنسولیڈیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ملے گی اور اس کا جو لیبلز ہیں وہ نوٹ کالو لور لیبل پہ 2.50 کہہ سکتے ہو اب موٹا موٹا اس کا ایک سٹرانگ سپورٹ جو اوپر بھالے میں 3 کے راؤنڈ ایک سٹرانگ ریجسٹنس لیبل بھی ہے جب تک یہ سٹاک ان لیبلز کو نہیں توڑے گا تب تک کوئی بڑی چینج اس کے ابھی اتنے نہیں اچھے ہیں روی پرسنٹس 0.35 پرسنٹ کی ہے بیلویشن بھی تھوڑی ہائر انڈ پہ لگ رہی ہیں فنیشلز دیکھیں پروفٹ کی بات کریں تو جون کوارٹر میں کامپنی کا پروفٹ جرور بڑا ہے کوارٹر ان کوارٹر بیسز پہ بھی بڑا ہے جیر ان جیر بیسز پہ بھی بڑا ہے تو ابھی شارٹر میں دوستو تھوڑی والیٹیلٹی رہ سکتی ہے کنسولیڈیشن اس سٹاک میں رہ سکتی ہے تو شارٹر میں ابھی تھوڑا الیٹ رہیں اور جدی آپ لانگ ترم کے لیے نویش کرنا چاہتے ہو تو اس سٹاک کو سپ کے تروں ایبرج کر کے دیرے دیرے کر کے اکمپنی کرتے رہیں کامپنی اچھی ہے سوٹوے سیکٹر کی کامپنی ہے جڑی ستمبر کورٹر کے نتیجے سہی آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو سٹاک ہے بہت ہی تیجی سے بھی بھاگتا آپ کو دکھائی دیے سکتا ہے لانگ ترم میں پہلے بھی اس نے اپنے نویشکوں کو بہت ہی شاندہ ریٹرنز دیے ہوئے ہیں ہاں واند یئر میں جرور یہ سٹاک کنسولیڈیشن جون میں چلا گیا ہے واند یئر کا دیکھو لیکن لویس لیول سے دیکھو کتنی اچھی ریکووری ہے یہاں پہ لویس لیول اس کا 1.86 کا تھا on 28 مارچ لیکن اس کے بعد دیکھو اس کا جیدی ٹیکنیکلی چارٹ دیکھیں تو یہ سٹاک سلولی سٹیڈلی ریکووری جرور شو کر رہا ہے ہاں یہ سٹاک ایک بولیٹائل بہت ہی زیادہ ہے یہ دیکھو یہاں پہ کبھی یہ ریلی کرتا ہے کبھی سرڈلی ڈاؤن فول کرتا ہے تو ایسی جرور اس میں ممنٹم دیکھنے کو ملتا ہے کبھی اس سٹاک میں بہت ہی تیجی آ جاتی ہے کبھی گرابٹ آ جاتی ہے لیکن ہاں لانگ ترم میں سلولی سٹیڈلیش کے چارٹ میں ریکووری جرور دیکھنے کو مل جائے گی تو لانگ ترم بھلے نبیشک اس سٹاک میں بنے رہے شورٹ ترم بھلے نبیشک کے جو ہیں وہ اپنا سٹاپ لوس لگا کے ہی ٹریڈنگ کریں کیونکہ 5 جرز میں پہلے بھی یہ سٹاک بہت ہی شاندہ ریٹرنز بھی دے چکا ہے اور اپنے نبیشکوں کو 1000% کے راؤنڈ ریٹرنز بنا کے دے چکا ہے سو تھینکس گین